موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین مطرم پروگرام فیضان انات میں آپ سب کو ایک مردبہ فرح خوش آمدید آج ہمارے بڑے خاص مہمان میرے ہم جماعت بھی رہ چکے جناب سید آل نیبی اولاد علی سید بادشاہ آقب علی مجنی ہمارے درمیان ہیں اور یہ نقیب محفل ہیں محفلوں میں نقابت کے فرائز انجام دیتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ آج ہم نے ان کو اسی شیر و شائری کے سلسلے میں بلایا ہے ان کے شیروں سے اور جو جس انداز میں پڑھتے ہیں مجھے بڑی محبت ان کے انداز سے اور ایسی بات نہیں صرف مجھے میں نے کئی لوگوں کو محفلوں میں دیکھا ہے کہ جب محفل ختم ہو جاتی ہے تو لوگ اس سے آکے ہاتھ ملاتے ہیں اور بقاعدہ تعریف کرتے ہیں کہ حضرت آپ کی شائری جو ہیں آج بڑا اس نے محول بنا دی ہے بہت پسند آئی اور کچھ لوگ نمبر بھی لے لیتے ہیں کہ ہم اپنا پروگرام کریں گے تو آپ کو بلائیں گے میں سوچتا ہوں یار پڑا پڑا تو میں نے اچھا تھا لیکن اس کے پاس لوگ آ رہے ہیں یہ ہماری آپس کی ایک بات ہے ہمارا رشتہ ہے پہلے کا تو آج اسی سلسلے میں آقیب بھائی کو ہم نے یہاں بلائے اور یہ شیر و شائری سے آغاز کریں گے اور دوسری بات یہ کہ شائری جو تھی پاکستان بننے سے پہلے کئی لوگوں نے جو شائریہ کری ہیں وہ پھر ایسی ہی ہوتی تھی محبت پہ اس پہ اس پہ لیکن دین اسلام کی طرف جو نوجوانوں کو جن کی توجہ دلائی ہے اس میں پاکستان کے کچھ ایسے صوفیہ کرام شامل ہیں اسے علامہ اقبال ہو گئے اور بھی دیگر ہیں بڑے شائر جنہوں نے اپنی محنس سے اپنی جد و جہس سے اپنی لگن سے ابھی آقیب بھائی نے بتانا ہے علامہ اقبال کے بارے میں کہ ان کی شائری میں اتنا ذوق اور اتنی محبت اور اتنی علفت کیسے آتی تھی لوگ اتنے توجہ کیوں دیتے تھے ان کی شائری پہ یہ ابھی آقیب بھائی آپ کو بتائیں گے انہوں نے مجھے بتائے کہ میں یہ بات بتانی ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شائری جو ہے اگر یہ ایک سلسلہ محفل ملاد میں چلا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہے مطلب لوگوں کی توجہ بھی آتی ہے اور آپ اسلام کو اتنے پیارے انداز میں کسی کو سمجھا سکتے ہیں شائری کے ذریعے کیونکہ شائری ایسی ہوتی ہے کہ چار چار مثال کے طور پر چار چار پیچ کی کوئی بات ہے کوئی کہان نہیں ہے اس کو آپ نے چھوٹے سی دو لائنوں میں بند کر دیا اور جب بندہ اس کی تشریح کرتا ہے تو اس کو اتنا لفت آتا ہے یہ بات اگر آپ کا تعلق ہے شائری سے یا کبھی اب تو نسابوں میں شامل ہیں سب کو بتا ہے یہ بات جو نوی جماعت دسمی جماعت ہوتی ہے اس میں یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے شائری کا تو یہ بہت اچھی بات ہے شائری اور اس سے اچھی بات یہ ہے کہ شائری کسی کو اسلام سمجھانے دین کی باتیں سمجھانے میں ہو تو پھر تو وہی کیا کہنے ہیں تو آقیب بھائی آج ہمارے ساتھ ہیں یہ شائری سے ہمیں بتائیں گے کہ کس طریقے سے علامہ اقبال نے شائری کے ذریعے نوجوانوں میں اور لوگوں میں اسلام پھلایا جو لوگ اسلام سے دور تھے اور ایسے کلچرز کو اپنا آیا ہوا تھا جو ہمارے شعبہ نہیں ہیں ہمیں نہیں اپنانا چاہیے لیکن علامہ اقبال نے اپنی شائری کے ذریعے انہیں ایسا نوجوانوں کا ایسا ذہن پڑھا کہ اسلام کی طرف ایسے راغی ہوئے اور بے پناہ محبت کری کتنے لوگ مسلمان بھی ہوئے اسی شائری کی بدولت اور آج تک یہ آپ دیکھیں آج تک کتنے پرانی بات ہے کتنے سال گزر گئے لیکن آج تک علامہ اقبال کا نام جو ہے وہ ملک پاکستان اور دنیا میں چل رہا ہے یہ سب کیسے آج آکے بھائی بتائیں گے بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جی ضعیم آپ صحیح کہہ رہے ہیں جو نوجوانان اسلام جو کہ اسلامی کلچر کو چھوڑ کر غیر مسلموں کے کلچر کو اپنائے ہوئے تھے صفیہ کرام کی محنت جستجو اور ان کی شائری کے ذریعے نوجوانان اسلام نا صرف اسلامی شائری سے آراستہ ہوئے بلکہ جوک در جوک اسلام کی تعلیمات پر عمل بھی کرنے لگے اور اس کی صیرت و کردار کو بھی اپنانے لگے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال ان شخصیت میں سے ایک ہیں غالب چونکہ علامہ اقبال کے بعد کے شائر ہیں لیکن علامہ اقبال نے جب شائری سٹارٹ کری تو ان کی شائری میں ایسا سوس اور ایسی مٹھاس پیدا ہو گئی جن کا جواب نہیں غالب علامہ اقبال کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اقبال آخر اپنی شائری میں ایسا کیا کر دیا آپ نے کہ اتنی مٹھاس اور اتنا سوس پیدا ہو گیا کہ نوجوانان اسلام آپ کی شائری سن کر جوک ترجور اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں تو علامہ اقبال نے تحریکی جواب دیا کہتے ہیں کہ میں نے کموں پیش ایک کروڑ مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود کا نظرانہ پیش کیا ہے اس کے بعد شائری سٹارٹ کری ہے تو پھر کہنا پڑے گا نا کہ میں نہیں کہتا ایسا کرو ایسا کرو ان کی سیرت آئینہ ہے آئینہ دیکھا کرو اور بات تو تب ہے کہ نماز پڑھ کے قرآن پڑھ کے درود پڑھ کے سلام پڑھ کے ایسا رابطہ قائم کرو مدینے سے وہ تمہیں دیکھا کریں تم انہیں دیکھا کرو وہ تمہیں دیکھا کریں تم انہیں دیکھا کرو کہ انجم کی زو نہ شمس و کمر کا ظہور تھا انجم کی زو نہ شمس و کمر کا ظہور تھا آنکھیں بھی جب نہ تھی تو محمد کا نور تھا آنکھیں بھی جب نہ تھی تو محمد کا نور تھا کہ قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہرمِ اسمِ محمد سے اجالا کر دے اور کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں اور آخر میں تو عزیم بھائی اللہم اقبال نے کمال ہی کر دیا کہتے ہیں کہ جو صوفیاء کرام جنہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی سیرت و کردار کے بارے میں لکھنا شروع کیا تو لکھ لکھ کر لکھ لکھ کر ان کے قلم کی سیاہی ختم ہو گئی حتیٰ کہ ان کے قلم توڑ گئے اور یہ نوبت آگئی کہ ان کی زندگیاں ختم ہو گئی مگر حضور علیہ السلام کی شان اور شوقت اتنی عالی اور عرفہ ہے کہ ایک چپٹر بھی کمپلیٹ نہیں کر پائے لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئی تو پھر علامہ اقبال نے ایسی نہیں کہہ دیا کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اعصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا وآخر دعوانا ان الحمدللہ دیکھیں ایک بات بلنا چاہتا ہوں میں آپ پہ کہ عاقب بھائی جو ان کے والد نہیں ہے تقریباً کوئی میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہم جماعت تھے جب ہم نوی جماعت میں تھے تو ان کے والد سب کو انتقال ہو گیا تو ہوا کچھ یوں کہ ہم تو اس وقت پڑھ رہے تھے کہ ہمارے والد ارمدلہ زندہ ہے لیکن گھر کے حالات ایسے ہوئے کہ اس کو باہر نکلنا پڑا اور جائے لے پیٹ تو سب کے ساتھ لگاوا ہے پھر جوب بہندوں کی شادی پھر ایسا سلسلہ ہوا کہ ہم تو صرف سنگل محنت کر رہے تھے ایسے پڑھنا تھا بس لیکن آقب بھائی نے جوب بھی کری اور ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی کو بھی کنٹینئو رکھا ایسا نہیں کیا کہ پڑھائی چھوڑ دی اور صرف جوب پہ لگ گئے یا پھر ایسا نہیں کیا کہ کسی غلط سنگت میں پڑھ گئے لیکن انہوں نے محنت اتنی کی اور آج آپ دیکھیں کہ جو شاعری کر رہے تھے اور میں آپ کو بتایا شروع میں کہ کس طرح محفلوں میں جو ہے وہ سما بانتے ہیں اور لوگ ان کے پاس آتے ہیں کہ حضور آپ نے کیا شاعری کریئر کیا ناقابت کے فرائد انجام دی بہت اچھا لگا بہت مدہ آیا میں دعا کہ اللہ پاک اس کو اور مزید ترقیہ دے میرا بھائی یہ میرا بھائی جیسا ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ کتنی ابھی ہمارے پاس آماد بھی آئیتے کچھ دنوں پہلے ان کے بھی والد ساپن دقل ہو گیا لیکن انہوں نے بھی کوئی ایسا سٹیپ ملیا کہ انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ والد جب گھر سے چلا جاتا ہے تو پھر بچہ پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ نہ وہ گھر والوں کا عطا ہوتا ہے نہ وہ پھر اپنا ہوتا ہے وہ بس اپنی کر رہا ہوتا ہے نہیں بس اب مجھے آزاد ہی مل گئی ہے ایسا میں نے دیکھا ہے کہ جو حماد آئے ہیں آنپے آقی بھائی آئیت ان میں کسی میں بھی ایسا نہیں ہے اور یہ سب یہ فیض کہاں سے مل رہا ہے یہ مرشد کی طرف سے فیض ہے اللہ کی طرف سے فیض ہے اور جن کا ذکر کر رہے ہیں جن کی مدہ سرائی کر رہے ہیں جن کا نام لے رہے ہیں یہ سب وہاں سے کرم ہوتا ہے ان کا کرم ہوتا ہے تو بات یہ کہ میں بہت دل سے عزت کرتا ہوں آقی بھائی کی کیونکہ انہوں نے کبھی کوئی غلط سنگت میں آج تک نہیں دیکھا پانچ وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور بہت مطلب ایک اچھا انہوں نے اپنا آپ کو ایک طریقے سے لے کے چلنے کسی غلط کام میں نہیں ہے اور میری دعا ہے دل سے کہ اللہ پاک اس کو بہت رکھی دے جب ہی میں نے آج اس کو بلایا ہے کہ آپ ہمارے لئے پرموشن ہوں گے آپ ہمارے لئے جو ہیں ایک احزاز کا باعث حزت کے قابل ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے آپ زیٹا ٹیلیویزن کے سکرین پر جلوہ کر ہوئے تو آخر میں میں ہی کہنا چاہوں گا آپ سے کہ کوئی ایسی بات جو ہمارے لئے میں نصیحت ہو دیکھنے والوں کے لئے میں نصیحت ہو آپ دائرے سہید ہیں آپ کی بات کا اثر ہے میں نے بتایا کہ ہم بھی بڑھتے ہیں لیکن لوگ کس کے پاس آتے ہیں کہ حضرت آپ نے پڑھا ہے یہ تاثیر ہے سہی ازاد ہیں اس وقت سے کوئی آخری بات اسی کرتے ہیں جو ہمارے لئے بیورز کے لئے ہمارے لئے اچھی بات ہو اور آگے ہمیشہ کام ہے کہ ہزاروں کوشش کرنی زمانے نے مٹانے کی ہزاروں کوشش کرنی زمانے نے مٹانے کی مجھے گرنے نہیں دیتا بھرم زہرہ کے بچوں کا سبحان اللہ پھر پروگرام کا وقت اسی کے ساتھ اختتام کو پہنچتا ہے اور آقی بھائی کے بڑا شکریہ دعا کروں گا کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا اور بڑی علم گفتگو کری ہمارے بھی علم میں اضافہ ہوا لیکینا آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا تو یہی باتیں ناظرین مطرم کے جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے ہم اپنی اوقات کئی بھی نہیں بھولنی چاہیے ہم سب کو اصلاح کی بہت ضرورت ہے دوران پروگرام اس سے اور آپ کی باعثے کسی بھی گفتگو میں کسی بھی کسی بھی غلطی ہوئی ہو جس سے آپ کے لئے لازاری ہوئی ہو اس کے لئے معذرت ہوئے ہیں اپنا بہت سارے خیال لکھیے گا تب تک ہمیں دیجئے اجازت ملتے پھر اگلے پروگرام میں اگلے نئے مہمان کے ساتھ کسی ایک نئے شاعر کسی ایک نئے ناتھوان کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارے خیال لکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ